نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رہو قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوست کاٹ کر اسے دے دو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا وَإِلُّ لِكُلِّ حُمَا ذَتِلُّ وَمَذَخ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیو کی تلاس میں لگے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا خرید و فرخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تزارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مسلمان کی پردہ کوسی کرے گا اللہ پاک قیامت کے دیم اس کی پردہ کوسی فرمائے گا ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گناہوں سے توبہ کرنے والا مومن ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا دنیا آخرت کی خیتی ہے جو بھو گے وہ کٹو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا میری عمت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے جاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و آیال سے بھر کر محبوب ہوگا رحم کرو رحم پاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا جنت کی چار علاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا نمبر ایک اب تم صحت مند ہی رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے نمبر دو تم ہمیسہ زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں نمبر تین ہمیسہ جوان رہو گے کبھی بڑھے نہیں ہوگے نمبر چار اور تم ہمیسہ خسحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سنہرے فرمان تم نظومی کے پاس نہ جایا کرو قبروں کو سزدہ گہ نہ بناو لذتوں کو ختم کرنے والے موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر اللہ اس کے چیرے کو ترو تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک طرح کا قودہ لگائے یا خیطی میں بیج بولے پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی خاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے جنت میں ہر جمعہ کو ایک بزار لگے گا اور اس میں سمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپرو پر لگے گی تو ان کے حسن و زمال میں نخار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا میراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گناہ ہے اور کرج کا اٹھارہ گناہ میں نے کہا جبرایل کیا بات ہے کرج صدقہ سے افضل کیسے ہے تو کہا اس لئے کہ سائل سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کھانے کو ہوتا ہے اور کرج لینے والا کرج اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اس کو واقعی ضرورت نہ ہو جو عورتیں کام کاج سے تھک جاتی ہیں ان کے لئے ایک حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سکایت لے کر حاضر ہوئی کہ چکی پیسنی کی وجہ سے کام کاج کی وجہ سے انہیں صدی تکلیف ہوتی ہیں اس لئے انہیں ایک گلام یا باندھی دیا جائے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بات نہ بتاؤں جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو یہ کلمات پر حیاء کرو تمہارے لئے گلام یا باندھی سے بہتر ہے تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چون تیس بار اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخص کہیں جا رہا تھا راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی پس اسے راستے سے دور کر دی اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راجی ہو گیا اور اس کی بقسز فرما دی گصہ کے وقت کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد پرمایا جب تم میں سے کسی کو گصہ آئے تو اگر وہ ہرا ہو تو بیٹھ جائے اگر گصہ ختم ہو جائے تو چھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے بیری کا درخت کٹنے والے پر لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کا درخت کٹنے والے پر لانت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد پرمایا خضور کو ناستے میں کھاؤ تاکہ تمہاری اندرونی جراسین کا خاتمہ ہو جائے اپنے دن کی ابتدہ تین چیزوں سے کیجئے پوسیس سچ یقین پوسیس بہتر اور نیخ زندگی کیلئے سچائی اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی جات پر پرندے جب پھاتے ہیں ان کا سر جھوک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے یہ آج جی اور سکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے اللہ ہمیں آج جی اور سکر گزاری عطا فرمائے مجھب یہ ہے کہ خود پیاسے ہونے کے باوضور اپنے بھائی کو پانی کا واحد پیالہ پیس کر دیں اور خود جامع سہالت نوست کر لیں اپنے رب سے اپنی فتاہوں کی معافی مانگتی رہا کرو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے آج جی جو گنیاں میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گنگا کر دیتی ہے توبہ روح کا گسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں نفار پیدا ہوتا ہے بغیر حساب کتاب زندگی میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہجار لوگ بلا حساب کتاب زندگی میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عجاب نہ ہوگا ہر ہجار کے ساتھ مزید ستر ہجار ہوں گے اور میرے رب کے پین اللہ کو بھر کر جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے حضرت عثمان بن کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بڑا حسین موقع دیتی ہے اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا اپنی مصروفیت کا جائزہ لوگ کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے کسی کے عیب تلاس کرنے والوں کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت اسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے انسان کو مننے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے قرآن کہتا ہے اپنے بسمنوں کی چلاکیوں سے پریسان نہ ہوا کر بے سک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سنچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سنچو کہ تم سے ایسی کون سے خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے خرا کرنا پسند نہیں کیا جسے نماز پر کر بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پر ہا کریں موت کا جھٹکہ سب کچھ آف لینڈ کر کے صرف اچھے عمال کو آن لینڈ کر دیتا ہے ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوزور بھی ہم ایک دوسری کی دل دکھاتے ہیں ایک دوسری کو عذیت دیتے ہیں نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے دنیا کی تمام انزلیں ختم ہو سکتی ہے اگر جاہل خاموس رہے اور عالم حق بولنے لگے دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہیں اپنی ذمہ گی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا اگر گھر میں تین وقتوں کا خانہ بن رہا ہے مہمان بھوکا نہیں جا رہا ضرورت من کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں اگر بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتے ہیں خود کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھو امام غزاری متدالے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو ان کی بات مت روکیں والدین بچہ غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے رب کو اوپر نہ ڈھونڈو جرسی غرگن نیچے کر رب تجھے اپنے دل میں ملے گا اگر تم دروس سرے پڑھنے کیلئے چون لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے انسان پریسانیوں کی انتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے برداست کی صلاحیت خس نصیبیوں کو ہی ملتی ہے اخلاق کا خسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے موت کی سختی یاد رکھیں دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگے گی روحہ نکننے کے بعد اپنی اوقات سوچے آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا کفن میں فالے ہاتھوں کا خیال کرے ہر سے اپنی واقعات ہو دے گی اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں زندگی کا ہر دن روسم ہو جائے گا تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے سخہ اور دو ختمی تقدیر سمیتے ہیں عمیدی اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رونے والے آلیسان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خسیہ ہو وہ جھوپنی میں بھی ہستے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا سکوہ مت کیا کرو جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گوا دیا اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک گند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتے مختصر اچھے الفاظ کیا آپ کو پتا ہے روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں خاتے قسمت سے خاتے ہیں اور اگر خدا کی مرضی سامن نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے موسیقی